وزیراعظم نظر مودی نے ہفتے کو کہا کہ حالیہ برسوں میں تبانائی کے شعبے میں پچھلی کئی دہائیوں سے موجود خامیوں کو دور کیا گیا ہے اور آزادی کے سمرت کال میں ملک نے اگلے دو کا حدف مقرر کیا ہے دیڑ دہائی سے کام شروع کر دیا ہے مودی نے آج وشاق اپٹنم میں روشن ہندوستان روشق مستقبل تبانائی دوہزار سنتالیس کا آغاز کیا ورچول پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزادی کے ستر سال بعد بھی ملک کے اٹھارہ ہزار سے زائد دہات بجلی کی سہولت سے محروم تھے لیکن حالیہ برسوں میں ملک کے ہر گاؤں میں لوگ بجلی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جی ہاں اس سمت میں کام ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں بجلی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہ اتبیران کی بات ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں ہم نے تبانائی کی شعبے میں گزشتہ کئی دہائیوں کے قلعہ کو دور کیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ آج کا پروگرام 21 سدی کے نئے ہندوستان کے ویجن کے مطابق مقاسد اور کامیابیوں کی علامت ہے ہم نے کہا کہ آئندہ 25 سالوں میں تبانائی کا شعبہ ملکی ترقی کو نہیں جہد دینے میں اہم کردار ادا کرے گا ساتھیوں آٹھ سال پہلے دیش کے پاور سیکٹر کی کیا ستھی تھی یہ اس کارکم میں بیٹھے سبھی دگج ساتھیوں کو پتا ہے ہمارے دیش میں گریڈ کو لے کر دکت تھی گریڈ پھیل ہوا کرتے تھے بجلی کا اتپادن گھٹ رہا تھا کٹو تھی بڑھ رہی تھی ڈسٹریبیشن سسٹیم پوری دعوہ ڈول تھی ایسی ستھی تھی میں آٹھ سال پہلے ہم نے دیش کے پاور سیکٹر کے ہر انگ کو ٹرانس فارم کرنے کا بیڑا اٹھایا بجلی بیوستہ سدھارنے کے لیے چار الگ الگ دشاؤں میں ایک ساتھ کام کیا گیا جنریشن ٹرانس فارم blossom ٹرانس فارم